بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی سردیاں گزر رہی ہیں امید ہے کہ اچھی گزر رہی ہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں کیونکہ آج کل کوویڈ دوبارہ سے بہت پھیل رہا ہے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ آپ لوگ خوش و خورم اور آباد ہوں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ آمین اس پر جی سوگر کے نو بج رہی ہیں میں وہیں سوگر کرنے کے لئے بیٹھے ہوئی ہوں اور یہ پرفیکٹ ٹائم ہے میرے پاس کیونکہ میری جو ہے میری کیڈو سو رہی ہیں اور باقی ناشتہ واشتہ جو تھا سب کچھ میں سیٹ کر کے اور بہتر مارا سنبھال کے آرے ہیں اور یہ جی قدو کے آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوڑے ہیں قدو کو آپ نے گول گول لمبے قدو کو کاٹ کے اور اس کے اوپر آپ نے چاٹ مسالہ صرف ڈال دینا ہے اگر آپ چاہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ اکثر ہمارے لوگوں کو لیٹ پرشیر کا مسئلہ رہتا ہے بڑوں کو خاص طور پر اور آج کل تو ینگ سٹرز کو بھی ہو رہا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ نمک کم سے کم لیا جائے اور یہ ایک ہاتھ سے میں قدو کو آپ ایک طرح سے کہہ دیں گے میری نیٹ کر رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو اس لیے تھوڑا سا وہ ہیل جول رہا ہے تو یہ آگے پیچھے دونوں میں نے چاٹ مسالہ لگا دیا چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اور یہ جی کون فلور ہے اور کون فلور میں تھوڑا سا پانی ملا دیا یا آپ لوگ دودھ میں ملا سکتے ہیں لیکن پانی اس بہتر آپشن تو وہ کر کے اور اس میں توڑی سی بلیک پرپر یعنی کہ کلی مرش آپ نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ بھی ہمارا لالا اس کے اوپر خوب تباہ ازمائی گھر ہے کہ وہ زراد صاحب اس کو مطلب گھول لے وہ صحیح زراد سخت ہو گیا شروم سے تو گھولا نہیں جا رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی اور ویڈیو میں بنا رہی ہوں اور یہ سارا کام ہو کر رہے ہیں یہ ریسپی مجھے نہیں پتا ماما کہہ رہی تھی کہ میرے ڈہڈ کی ہے لیکن پتہ نہیں یہ کس کی اور کہاں سے ڈہڈ نے دیکھی ہے لیکن یہ ایک طرح کہ یہ جیسے قدو کے پکوڑے ہوتے ہیں اس طرح کی ہیں پکوڑوں کے لئے ہم لوگ بیسن تکتے ہیں یا وہ بیسن میں بنایا گیا یہاں پہ کون فلاور سے اس کا لیپ لگایا گیا یہ پتلی لیپ ہی لگتی ہے اس میں اور کچھ نہیں ڈالتا بس میں بیسن کے اندر آپ نے تھوڑا سا یہ اب جی ماما کے ہاتھ آگئے تو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور بیسن کو گھننا ہے اور اس مکالے مشمال آدنی ہے اور بس پو پھر کون کی طرح اس کو لیپ کر کے اور پھر آپ نے دو دو منٹ کیلئے یا ایک ایک منٹ اور یہ جی میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تاکہ یہ ماما کو آسانی ہو اس کو گھننے میں یہ اور مزید لیکوڈ ڈال رہی ہے تو یہ ہمارے لئے مشکل ہی ہوگی تھی کیونکہ یہ میرے ڈائڈ ہی ماما نے کار بناتے ہو تک سے پہلی بار ان لوگوں نے بنایا تو ہمارے لگ رہا تھا کارنے میں تو میرے ڈائڈ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے کوکنگ کرتے لیکن وہ شوکیا کوک ہیں دل کر رہے تو جاتے ہیں کچھن میں کبھی کر لیکن بسے مرد میں نے دیکھا ہے عورتوں سے زیادہ اچھے دربی بھی ہوتے ہیں عورتوں سے زیادہ اچھے کوک بھی ہیں ویس شیف اس مین ویس ٹیلیر اس مین یہ سارے ڈیزائنرز بھی آج دومر اور یہ دیکھیں میں سٹف کیپسکم کے ساتھ ان کو رکھا ہے یہ آپ کو میں نے بنانا سکھایا ہوا ہے یہ بہت مزے کی ملتیاں سٹف کیپسکم ہوئی اور اگر ہمیں شملہ مرچ آپ کو ایسے پیچھے ہیں تو میں دسکپشن باکس میں لنک دے دوں گی اس کی میں نے پوری ویڈیو بنائی بہت مزے کی ملتیاں کو ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ بلوگ پسند آیا ہوگا آج کی اچھی بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب دو برتن ایک ساتھ پڑے ہو تو وہ آپس میں ٹکر آ جاتے ہیں تو جب دو انسان ایک ساتھ ایک چھت مل گئے نیچے رہتے ہیں تو وہ بھی آپس میں کبھی کبر لڑ پڑتے ہیں سگے بھین بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں اور آپ کے جو رہتے ہیں وہ بھی کبھی کبر لڑائی ہو جاتی ہے لیکن اس لڑائی کو زیادہ دل پہ مت لیں درگزر کرنا سکھیں درگزر کرنا سب سے اچھی بات ہے لڑائی ہو گئی لیکن بس اس کے بعد اس کو پھینگ دیں جگہ پہ یہ نہ کریں کہ جی فلان کو بتائیں کہ فلان نے میرے ساتھ یہ کیا فلان کو بتائیں گے یہ میرے ساتھ یہ کریں تو اس سے آپ کا اپنا گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا آپ کے ایرگیت کا ماحول خراب ہوگا اگر آپ جوب میں ہیں تاکہ جو آپ کا ماحول خراب ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام سے ریز کریں مچوریٹی is the best policy مچور ہونا سکھیں اللہ حافظ ٹھیکیل جاؤ لیگہ ،aser طوال مچوری موسیقی مل بھی خک faithful